بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی ضرورت کے لئے یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر جا رہے تھے کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا فَقَضَىٰ ابن عمر حاجتہو تو انہیں اپنی ضرورت پوری کر لی بعض حضرات نے یہاں فرمایا کہ حضرت فراغت کرنے کے لئے کہیں تشریف لے گئے میں ساتھ تھا بعض فرماتے ہیں نہیں فی حاجت ان کے معنیاتیں کوئی ضرورت تھی کیونکہ حاجت دونوں کو کہتے ہیں تو بہرحال جب ضرورت پوری ہو گئی اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو حدیث سنائی وہ یہ تھی گویا ہے کہ اصل تو حدیث سنانا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اس وقت میں ان کے ساتھ تھا وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کسی ضرورت سے تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام جب تشریف لے جاتے تھے تو راستے میں جب موقع ملتا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ارشادات اپنے شاگردوں کو سناتے تھے یہ نافع کون ہے یہ پہلے غلام تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کی پھر انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تو آزاد کر دو غلام پھر ان کو پڑا ہے بھی اس لئے بہت ساری روایتیں ان سے مروی ہیں حضرت نافع سے تو اس وقت جو حدیث سنائی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہ حدیث یہ ہے کیا فرماتے ہیں کہ مر رجل فی سکت من سکک ایک شخص گلیوں میں سے گزر رہا تھا تو فلقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ملاقات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی اس کو ملاقات کرنے کا ارادہ نہیں تھا وہ بازار میں جیسے چلتے ہیں گلیوں میں گلیوں کوچوں میں تو اتفاقاً آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی وقت خرج من خواہیتنا عبداللہ ابن عمر بھی ساتھ تھے وہ فرماتے ہیں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر آ رہے تھے بھی وضو نہیں بنایا تھا فسلم علیہ تو وہ جو شخص تھا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طرح سلام کیا فرم یا ردہ علیہ آپ نے ان کے سلام کی آواز سن لی لیکن جواب نہیں دیا خاموش رہی فرماتے ہیں کہ وہ شخص چل رہا تھا آہستہ آہستہ سے آگے کو جا رہا تھا تو قریب تھا کہ اب وہ دور ہو جائے اور وہ دوسرے گلی کی طرف گزر جائے اور چھپ جائے تو اتنی جلدی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذربا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جلدی جو ایک دیوار وہاں تھی اس دیوار پر اپنے دستی مبارک اس طرح سے مارے اور آپ نے چہرے مبارک پر پھیر لیا پھر دوبارہ مار لیا اسی کے اوپر ایسے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے آپ نے پھیرا بائیں ہاتھ سے گوئے کہ دائیں ہاتھ کے اوپر اور دائیں ہاتھ کے بائیں ہوتے یعنی آپ نے تیمم فرمایا کیا فرمایا کیونکہ تیمم تے بس یہی دو رکن ہیں نیت سب سے پہلے فرض ہے تیمم کی کہ میں تیمم کر رہا ہوں یہ اس کے بعد اس میں صرف دو ہی فرض ہیں کیا کیا ایک تو یہ ہے کہ آپ ہاتھ ماریں کسی چیز کے اوپر مٹی ہو پتھر ہو دیوار ہو کچھی پختہ دیوار بھی ہے تو اصل میں تیمم کی مسائل آگے آئیں گے یہاں تیمم کا مسئلہ بتانا نہیں ہے نہ تیمم سکھانا مسئلہ یہاں دوسرا مسئلہ ہے لیکن زمنان آپ نے یہ فرمایا کہ اس طرح سے ہوا یہ نہیں زمنان کا مطلب یہ ہے کہ زمنان میں تیمم کا طریقہ بتا رہا ہوں پورا تفصیل کے ساتھ نہیں تو یہ آپ نے کیا تو تیمم میں یہ تینی چیزیں ہیں ایک ہے نیت اس کے بعد ان چیزوں کے اوپر پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھر لیا اچھی طرح سے یہ تو ہو گیا ایک اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ ان دونوں ہاتھوں کو اس چیز پر رکھنا ہے یوں کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کے پوشتی کے بر ہاتھ رکھ کے کونی تک لے جانا ہے اس کو یہ والا حصہ تو کھلا ایسے رکھنا ہے یوں کیا ایسے اس طرح سے یہاں تک کونی تک جیسے آدمی دو رہا ہے بلکل سے مالش کرائے سے یہ تو ہو گیا اب یہ باقی ہے اس سے آپ بائیں ہاتھ کو کرنا ہے ایسے دائیں ہاتھ کے باطن کو بائیں ہاتھ کے پوشت کے اوپر رکھیں گے اسے انگلیوں کے سمیت ناکھن سمیت یہاں تک لائیں گے پوری کونی کے ساتھ سمیت پھر وہاں یہاں سے آئیں گے آخر میں یہ کر لیں گے بس تیمم تو اتنا ہی ہوتا ہے کیوں کر لیا یہ اور یہ یہ اس میں سار کا مسا نہیں تیمم میں اس میں پاؤں کا مسا نہیں وہ صرف چہرہ اور دونوں ہار تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیمم فرمایا تو یہ بھی تو کافی تھا لیکن آپ نے فرمایا کہ دیوار کے اوپر آپ نے دستی مبارک رکھے چہرے مبارک کے اوپر ہاتھوں کو پھیرا پھر دستی مبارک دیوار کے اوپر رکھے پھر جو ہے کونیوں سمیت آپ نے اس طرح سے یہ مسا فرمایا تو مسا ذراعی دوسرے ضرب سے اپنے دونوں بازوں کو کونیوں سمیت آپ نے اس طرح سے کیا مسا کیا اس سے معلوم ہوا کہ دیوار پر بھی مسا کر سکتے ہیں یعنی تیمم دیوار پر تیمم کر سکتے ہیں البتہ اگر دیوار کے اوپر ادھر سے اور کوئی چیز لگی ہوئی ہے جیسے لگڑی تو ظاہر سی بات اگر آپ ہاتھ رکھیں گے وہ تو لگڑی پر ہاتھ رہا وہ تو کچھی دیوار پر نہیں ایسے سیمنٹ کی دیوار ہے کچھی دیوار ہے پختہ دیوار ہے لیکن اگر دیوار کے اوپر ادھر سے اور کوئی چیز آپ نے چپکائی ہے جیسے آج جبسن وغیرہ کر لیتے ہیں تو اس پر تو تیمم جائز نہیں باقی سیمنٹ ہے کچھی دیوار ہے پختہ دیوار ہے کچھی اینٹ ہے پختہ اینٹ ہے پتھر ہیں یا وہ جو آج اور جو چیزیں لگاتے ہیں تو مٹی وغیرہ اس پر تیمم کر سکتے ہیں تیمم کے مسائل آگے آئیں گے تفصیل کے ساتھ اس وقت تیمم کے مسائل بتانا مقصد نہیں ہے پھر ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجِلِ السَّلَامِ پھر آپ نے اگوز شخص کو وَعَلَيْكُمْ سَلَامِ فرمَایا آپ وَعَلَيْكُمْ سَلَامِ فرمَایا ساتھ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے آپ کو فوراں جواب اس لئے نہیں دیا کہ میں بے وضو تھا کیا تھا بے وضو تھا اور میں نے پسند نہیں کیا کہ میں آپ کو جواب دے دوں بے وضو ہونے کے آلت میں اس لئے فرمائے وَقَالَيْنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي عَنْ عَرُدَّ عَلَيْكَ سَلَامِ اِلَّا عَنِّي لَا مَكُنْ عَلَى تُحْرِن ممکن ہے اس ایکس کے دل میں اولاں تو نہیں آتا خیال لیکن وہ یا تو یہ سوچتا ہے کہ میری آواز شاید حضرت تک نہیں پہنچی یا یہ سوچتا ہے کہ معلوم نہیں کہ حضرت نے مجھے کیوں نہیں جواب دیا شاید مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں اس لئے کہ سلام کا جواب نہ دینا یہ بھی دھوک ناراضگی کی کیا علامت ہے تو بارال یہ ہے کہ آپ نے جواب اس وقت نہیں دیا اس کے بعد جواب دیا اب اس میں بہت سارے مسائل ہیں اس روایت میں کہ ابھی تو اس سے پہلے روایت آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے بیت الخلا سے وضو سے پہلے آپ صحابہ کرام کو کوئی صورت سناتے تھے زبانی یاد کراتے تھے اور ایک روایت میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ اللہ کرتے تھے ہر حال میں اللہ اللہ کرتے تھے آخر ظاہر سی بات ہے درمیان میں تو کچھ وقفہ ہوتا ہوگا جس میں آپ بے وضو ہوں یا یہی ہے کہ جب بیت الخلا سے آدمی نکلتا ہے تو اس وقت بھی تو الحمدللہ اللہ ذی عذاب عنیل عذاب آفانی یہ پڑھا جاتا ہے تو یہ اس میں تو خود الحمدللہ کا لفظ آیا یا آئی سے ہی وضو شروع کرنے سے پہلے تو خود بسم اللہ الرحمن الرحیم روایت میں آتا ہے بسم اللہ تو اس میں بھی تو اللہ کا نائم مبارک ہے اس میں آپ نے کیوں جواب نہیں دیا تو اس میں لفظ سلام آیا اللہ کا سلام سلام اللہ تعالی کا نائم مبارک ہے یا سلام یا مومنوں اور ویسے ہی یہ مبارک کلمہ ہے حصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں شریعت میں اس کو ایک وقت ہے رخصت کیا ایک وقت ہے عظیمت رخصت اور عظیمت کیا ہے آپ بے وضو سو جائیں گے یہ رخصت ہے کیا آپ بے وضو سو جائیں گے یہ عظیمت ہے عظیمت کے معنی ہے جس میں آدمی کو کوئی تھوڑی مشقت بھی ہو کیا ہو مشقت بھی ہو سوا بھی مل جائے گا تو شریعت میں یہ دونوں پہلے ہیں رخصت اور عظیمت رخصت اور عظیمت مثلا آپ سفر میں گئے یہاں سے دہلی گئے اور رمضان کا مہینہ تھا اب دو ساتھی ہیں اب ایک نے کہا کہا کہ یار سہری کا بھی انتظام نہیں ہے اور پتہ نہیں افتاری کہاں ہو جائے گی میں تو روضہ نہیں رکھوں گا شریعت میں اجازت دے دی دوسرے نے کہا بھئی میرے پاس تو بریڈ ہے اور کچھ جام کی وہ بوتل ہے میں اسی سے گزارہ کر کے میں تو روضہ نہیں چھوڑوں گا شرعہ دونوں نے کیا اب سوال ہے کہ اس نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا جس نے روضہ نہیں رکھا اس نے رخصت پر عمل کیا کس پر شریعت نے گنجائز دیا اجازت دے دیا جس نے اس موقع پر بھی کیا کر لیا اور روضہ رکھ لیا بریڈ وغیرہ لاکے اس نے عظیمت پر عمل کر لیا اس لئے کہ اس کا ثواب بھی بڑھ جائے گا اور ایسی بہت کسی قدر مشقت بھی ہے کہ خالی بریڈ پر جو ہے وہ اس نے روضہ رکھا تو اس طرح سے بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں رخصت عظیمت رخصت عظیمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ہمیشہ عظیمت پر ہی عمل کرتے تھی جس میں عمل کا پہلو غالب رہتا تھا لیکن چونکہ آپ کا ہر عمل قانون بنتا تھا اس لئے آپ نے بعض موقع پر رخصت پر بھی عمل کیا رخصت پر بھی بالکل مثلا آپ سومی ویسال رکھتے تھے سومی ویسال کا مطلب یہ ہے سہری خالی اس کے بعد افطاری کا وقت آئے افطار نہیں کی یہاں تک کہ دوسرا دن شروع ہو گیا تیسرا دن شروع ہو گیا ایسے روزے آپ رکھتے تھے اس کو سومی ویسال کہتے ہیں کیا صحابہ اکرام نے بھی سومی ویسال رکھنا شروع کر دیا تظہر سی بات ہے کب تک اس لئے کمزوری آگئی آپ نے فرمایا یہ صحابہ کمزور کیوں ہو گئے ہیں کسی نے کہا حضرت یہ دو سومی ویسال رکھتے ہیں سومی ویسال کا مطلب کیا ہے سہری خالی اس کے بعد تین چار روز تک کچھ نہیں کھایا ایک ہی سہری سے روزے کے ساتھ روزہ ملایا روزے کے ساتھ روزہ ملایا یہ بہت بھی بہت 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 سومی ویسال بس آپ ناراض ہو گئے آپ نے فرمایا کہ آپ آپ ان چیزوں میں میری کیوں نکل کرتے ہیں ایوکم مسلی تم میں مجھے سے کون ہے یہ آپ نے فرمایا اور عجیب معاملہ ہے ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا رمضان کا آپ سفر میں تھے جا رہے تھے پورا قائفلہ ساتھ تھا رمضان کا مہینہ آپ خود روزے سے تھے صحابہ بھی روزے سے تھے آپ پیاس لگ گئی بعض لوگ تو بالکل گھر ہی گئے آپ نے فرمایا روزہ توڑو آپ صحابہ کرام کو تو جی نہیں چاہتا روزہ توڑ دیں اور رمضان کا آپ نے کیا کیا آپ نے پانی مگایا حالانکہ عادت شریفتی بیٹھ کر پانی پینے کی اس موقع پر آپ نے خڑے کھڑے دل میں روزے کی حالت میں اور آپ نے گلاس جو بھی پیالہ تھا ہاتھ میں لے کر آپ نے پانی پی لیا فرمایا کہ سفر میں روزہ کوئی ثواب کا کام نہیں سفر میں روزہ کوئی ثواب کا کیا مطلب ہے یعنی اتنی مشقت گرمی کا زمانہ تو آپ نے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو سفر میں اگر مشقت ہو تو روزہ مت رکھو خود عملا ورنہ آپ رکھ سکتے تھے لیکن آپ نے فرما کہ جب حضور پاسم کو جب دیکھا لوگوں نے کیا آپ نے تو روزہ توڑ دیا اور مشقت بہت ہے اور سفر ہے گرمی کا زمانہ ہے اس سے سب لوگوں نے اپنا روزہ کیا کل لیا توڑ دیا اس کے باؤں کیوں نے کس نے رکھا اور رکھا ہو تو دو پہلو ہوتے ہیں شریعت میں ایک ہے رخصت ایک ہے عظیمت تو آپ کبھی رخصت پر عمل کرتے تھے تاکہ امت کو آسانی ملے گی کیا ملے وہ نوایت آگے آئے گی آپ کبھی عظیمت پر عمل کرتے تھے کیونکہ آپ کا اپنا مزاج تو یہی تھا ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں آپ نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا حالانکہ آپ تو ذکر بھی کرتے تھے اس کا جواب لکھا ہے شارحیر میں کہ کسی موقع پر انوارات کی زیادہ کسرت ہوتی تھی تو اس وقت تو ایسے انوارات کی بارش آپ کے پر ہو رہی تھی اس موقع پر ایک خاص قیفیت تھی آپ نے اس وقت لفظ سلام کہنا بھی مناسب نہیں سمجھا اس نے جلدی سے آپ نے تیمم فرمایا اور اس شخص کا تو جواب دینا تھا اس لئے کہ سلام کا جواب دینا تو واجب ہے فوراں اس نے کہا وَعَلَيْكُمْ السَّلَام اور زور سے کہا وہ تھوڑا دور ہو گیا تھا تو یہ اب مسئلہ یہ ہے یہ اہم مسئلہ ہے ظاہر سی بات ہے اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتی کیوں اس لئے کہ پانی تو موجود ہے آگے جا کر تو پانی ہے اسی طرح سے ایک اور روایت اس سے پہلے آگئی آپ نے ایک جگہ استنجا فرمایا اس کے بعد دیوار آگئی اس پر آپ نے تیمم کیا آگے جا کر پانی تھا تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی تو بلکل غریب تھا پانی بلکل قریب تھا انہیں تیمم کرنے کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں تھی آپ نے فرمای کہ موت پر کوئی وروسہ نہیں موت پر کوئی موت پر کوئی وروسہ نہیں کا مطلب ہے کہ معلوم نہیں وہاں تک میں پہنچ سکو یا نہ پہنچ سکو یہ امت کی تعلیم کے لئے تھا کہ تم اعتماد نہ کرنا کہ میں یہاں سے گیا اور جہاں جانا ہے وہاں پہنچ جاؤں گا کوئی معلوم نہیں ہے کتنے قدم نکلنے کے بعد موت آ جائے تو آپ یہ چاہتے تھے کہ آدمی باوضو رہے جب موت آئے تو انشاءاللہ باوضو موت آئے تو اس طرح سے آپ عظیمت پر بھی عمل کرتے تھے اور آپ رخصت پر بھی عمل کرتے تھے تو کبھی آپ نے بے وضو سلام کا جواب بھی دیا وہی رخصت تھا تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ بے وضو بھی سلام کا جواب دے سکتے ہیں اگر یہی ہو تو کون کس کو سلام کر سکتا ہے تو کوئی نہیں کر سکتا اس لئے کہ بازدار میں تو میرے خیال میں سو فیصد میں سے تو شاید پانچ دس فیصد ہی ایسے ہوں جو ہر وقت باوضو ہوں اکثر تو ایسے ہی ہیں جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں اتفاق ان کے بھی وضو بنا لیا بنو بنا لیا ورنہ تو ایسے ہی کام چلتا رہتا ہے تو یہ آپ نے فرمایا اب سوال ہے کہ اس تایمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں قرآن پر کو ہاتھ لگا سکتے ہیں بلکل نہیں یہ تایمم صرف آپ نے سلام کے جواب کے لئے کیا تھا کس کے سلام کا جواب دینا تھا بس تایمم کب کر سکتے ہیں کس تایمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں کس تایمم سے تواف کر سکتے ہیں جب تایمم کی اجازت ہو شرن کیا ہو اس میں کیا ہے مثلا ایک میل پانی دور ہے شرعی میل اس کی تفصیل آئے گی جب وہ تایمم کا باب آئے گا پانی کہیں نہیں ہے اب آپ نے تایمم کیا کس نیت سے نماز پڑھنے کی نیت سے اجازت ہے کیوں پانی ہے ہی نہیں ایسے بیمار آدمی اتنا ہے کہ نر گرم پانی ہے کہ وہ استعمال کرتا گرم پانی کرنے انتظام بھی نہیں جنگل میں ہے تھنڈا پانی استعمال نہیں کر سکے گا وہ ایسے پہلے سے ہی بیمار ہے اگر وضو بنایا گا تو اور بیمار ہو جائے گا یا گسل کی حاجت ہے پانی کا انتظام نہیں ہے جنگل میں ہے کہیں باغ میں ہے اور کہیں سفر میں ہے کہ اس وقت تیمم کرنے کی اجازت ہے تو اس تیمم سے نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے لیکن اگر کسی نے تیمم صرف اس لیے کیا تاکہ میں باؤزو سو جاؤں باؤزو یہ تحارت پر سو جاؤں صرف تیمم کیا سونے کے لیے ظاہر سی بات ہے اس سے تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہے اس لیے اس تیمم سے آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی اس کے بعد آگے پانی آیا اور آپ نے وضو بنا لیا تو آپ سوال ہیں اور سہتمند ہے کوئی حضور نہیں ہے تو پھر بھی کہیں ہاں دو موقعوں پر کس کے دو موقع ایسے ہیں اس وقت آپ تیمم کر سکتے ہیں سہتمند بھی ہے پانی بھی قریب میں وہ کب ہے جنازہ تیار ہے جنازہ بالکل سب بندی ہو چکی ہے آپ امام قریب ہے کہ یہ کیا کرے اللہ اکبر کرے آپ اتفاقاً وہاں سے گزرے یا آپ آ رہے تھے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آپ کا معلوم تھا کہ ابھی تو وقت ہے وہاں دیکھا کہ جنازہ تیار ہے اب آپ نے سوچا کہ اگر میں مسجد میں جاؤں گا وضو بنانے کے لیے یا اس گھر میں جاؤں گا وضو بنانے کے لیے یا بالفرض پانی بھی وہی قریب ہے میں جاؤں گا وضو بنانے کے لیے یا وضو بنانا ہے اور دیر لگے گی تب تک تو وہاں جنازہ ختم ہو جائے گا تب تک تو وہاں جنازہ اور جنازہ میں نفل نہیں کیا جنازہ میں نفل اسی لئے جنازہ دوسری مرتبہ نہیں ایک مرتبہ ہو گیا ہو گیا اب اب جب تک آپ وضو کرنے کے لیے جائیں گے تب تو جنازہ تک جنا جائے گا اس لئے شریعت نیجازت دے دی کہ آپ صحت مند ہے پانی قریب میں ہے لیکن اس میں دیر لگے گی وضو بنانے میں آپ پھٹ سے تیمم کر لیجئے قریب میں جو بھی دیوار ہو دیوار ہو پتھر ہو اینٹ ہو کچھ بھی ہو فوراں آپ جو ہے وہ تیمم کر لیجئے اور تیمم میں تو میرے خیال میں دو منٹ بھی نہیں لگیں گے تیمم کر کے آپ شامل ہو گئے کس میں جناز میں اللہ حکم اس لئے کہ سر کا مزا بھی نہیں کرنا اسے کی پاؤں پر بھی مزا نہیں کرنا صرف چہرے کا اوپر ہاتھ پھیرنا ہے اور دونوں بازوں کے اوپر کونی سمیت تو اس وقت تو اجازت ہے ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ عید کی نماز کے لئے آپ گئے ہیں عید کی نماز کے لئے آپ پہنچ چکے ہیں عید کی نماز کے لئے گسل کر کے اب عیدہ میں ہیں آپ تو اس کے بعد کیا ہوا آپ عید کی نماز بالکل تیار ہو گئی سب بندی ہو رہی ہے آپ کا وضو ٹوٹ گیا آپ نے وضو اب آپ کہتے ہیں کہ اتنے صفوں میں سے نکل جاؤں گا اور فلان جگہ جاؤں گا وضو کرنے کے لئے تب تک تو عید کی نماز جلی جائے گی عید کی نماز مجھے ملے گی نہیں اس کے بعد تو خدبہ ہے لیکن اصل تو عید کی نماز ہے اس لئے اس وقت اجازت ہے آپ وہی قریب میں تیمم کر لیجی اگر وہاں پتھر ہے تو پتھر بر کر لیجی اگر مٹی ہے تو مٹی بر کر لیجی وہی وضو تیمم کر کے کیا کر لیجی اللہ اکبر حالانکہ آپ سہت مند بھی ہیں اور پانی دور بھی نہیں ہے لیکن آپ کا یقین ہے جب تک میں اب تک تو سلام پھیر دیا ہوگا سوال یہ ہے کیا جمعہ میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیا اتاقوم کر لیں کہیں دوں جمعہ میں اجازت نہیں کیوں جمعہ کا قائم مقام زہر کیا ہے جمعہ کی نماز چھوٹ گئی ہے آپ سے آپ زہر کی نماز پڑھ لیجی لیکن جنازے کی نماز چھوٹ گئی آپ کیا پڑھیں گے کچھ بھی نہیں کیونکہ جنازے کی نماز کا کوئی قائم مقام نہیں اس لئے اس میں تیمم کی اجازت ہے عید کی نماز میں نفل نہیں کہ اکیلے آپ عید کی نماز پڑھ لیں کیونکہ اس کا قائم مقام نہیں ہے اس لئے مجبوری کی بنیاد پر شریعت نے ان دو چیزوں کے لئے اجازت دے دی ہے کہ عید کے نماز کے موقعے پر آپ کا وضع ٹوٹ گیا تو آپ تیمم کر کے عید کی نماز پڑھ لیں اسی طرح سے جنازہ بلکل تیار ہے لیکن اگر جنازہ اسی شخص کے کسی قریب کا ہے اور اس کی اجازت کے بگر کوئی جنازہ پڑھے گا بھی نہیں تو آپ اس کو تیمم کی اجازت نہیں کیوں سارے لوگ تو منتظر ہیں اسی کے مثلا باپ ہے دادا ہے بیٹا ہے بھائی ہے کیونکہ تبھی تو پوچھا جاتا ہے نا ہے پڑھو سا جناز کن اگر اصل جو وارثیں وہی موجود نہیں ہے وہ ابھی وضوع بنا رہا ہے تو سارے لوگ انتظار کریں گے نہیں کریں گے سارے لوگوں کے انتظار کرنا پڑے گا اس وقت آگے نہیں تو موجود کی بنا کے آ جاؤ یہ تو عوام کا مسئلہ ہے اور اگر مولوی صاحبی ہو کہ اسی کو جنازہ پڑھانا ہے تو وہ کہے گا جناب میں تیمم کر کے نماز پڑھانا کہ نہیں صاحب آپ وضوع کر کے آئیے اس لیے کہ ساری قوم آپ کا انتظار کر رہی ہے آپ کا جنازہ مس نہیں ہوگا تو وہ جا کے کیا کرے گا وضوع بنا لے آئے گا کیوں تو معلم یہ ہوا کہ اگر وہ شخص ایسا ہے کہ جنازہ اس کے بغیر پڑھانی جائے گا تو تب اس کو تیمم کی اجازت نہیں ہے وہ وضوع بنا کے آ جائے دو میرٹ کا تیم میرٹ کام ہے یہ عوام کے لیے کہ جن کا انتظار نہ کیا جائے اسی طرح سے اگر وہاں عیدگاہ میں امام صاحب کہ ہی وضوع ٹوٹ گیا تو وہ جلدی سے تیمم کر کے نہیں وہ کیا کرے گا وہ وضوع بنا نکلے جائے گا کیا جائے گا ہاں قوم انتظار کر لے گی امام لیکن بالفرض اگر قوم نے انتظار نہیں کیا مثال کے طور پر نئی صاحب دیر ہو گئی ٹھیک ہے دوسرے کو آگے بڑھائے گا دوسرے کو آپ کیا کر لیجئے آپ نماز پڑھائیے میں تیمم کر کے نماز تو اس طرح سے جہاں مجبوری کا عالم ہے اور وہاں شریعت اتنی اجازت دیتی ہے تو اس طرح سے اگر صرف کسی نے موضوع اس لئے کیا کہ میں باوضوع سو جاؤں گا یعنی عالی طہارہ تو پھر اس سے وہ دماز پڑھنا چاہے اس کی اجازت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو تیمم فرمایا وہ صرف اس لئے تاکہ میں اس کے سلام کو کیا دے دوں جواب دے دوں ایک تو یہ ہے دوسرا مسئلہ تقریباً ایسا ہی ہے وَعَنِ الْمُجَاهِرِ بْنِ قُدْفُزٍ رضی اللہ تعالی عنہ انہو اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَوَيَبُولُوا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّى ثُمَّ اِعْتَذَرَ إِلَيْهِ وَقَالَ إِنِّي كَرِيْتُ أَنْ اَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَىٰ تُخْرٍ تو اتنے میں ایک شخص نے آپ نے سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آپ آئے اور وضو بنانے وضو بنانے کے بعد دے دیا ان کو جواب سوال ہے کہ وہاں تو وضو کا اندزار نہیں کیا تیمم کیا اصل میں وہ شخص جا رہا تھا یہ تو حضرت یہ ساتھی تھا اس لئے فرمایا کہ یہ کہیں جائے گا وضو بنانے کے بعد اس کا جواب دے دیا پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ میں نے اس لئے آپ کو جواب نہیں دیا کیونکہ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں اللہ کا ذکر کروں بے وضو اب اس میں آیا وہ ہو یہ بولو اس کے دو معنی ایک تو یہ کہ آپ فارغ ہو چکے تھے ایک تو یہ کہ آپ بھی مشغول تھے اس میں وہ شخص وہاں سے گزرا سلام کیا ظاہر سی بات ہے اگر کوئی آدمی مشغول ہو استنجا کر رہا ہو تو اس کو سلام کرنی نہیں چاہیے اور وہ سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتا تو یہ فرمایا تو اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پہلے وضو بنانے کے بعد اس کو کیا دے دیا جواب دے دیا پہلا واقعہ کچھ الگ واقعہ تھا یہ واقعہ کچھ الگ ہے اس لئے واقعات بہت سارے ہوتے ہیں حضرت عمی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجنبو ثم ینامو ثم ینتبیو ثم ینامو اس روایت کا مطلب کیا ہے اب دیکھئے کبھی روایتیں آئیں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گسل کی حاجت ہوتی تھی تو ایسے ہی نہیں آرام فرماتے تھے ضرور گسل فرماتے تھے اور آپ نے خود فرمایا کم از کم وضو کر لو خود بھی وضو فرماتے تھے یہ فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گسل کی حاجت ہوتی تھی آپ گسل نہیں فرماتے تھے بھنبل کی وضو بنا کے آپ آ کے آرام فرمائے لیا سو گئے ثم ینتبیو پھر جاگ گئے ثم ینامو پھر آرام فرمایا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں با وضو ہو کر سو جاؤں وضو بنا کے سو گیا اب سونے سے وضو ٹوٹا نہیں ٹوٹا لیکن اگر وہ پھر بیدار ہو گیا تو کیا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں جیسے تبلیغ والے مسجد میں ہوتے ہیں یا اعتقاف والے اب وہ تو یہی ہے کہ بھئے اللہ کا گھر ہے تو یہاں بے وضو تو نہیں سو سکتے ہیں با وضو آ کے آ گیا اب ایک دو گھنٹے نیند کرنے کے بعد اچھا ناکس کی آنکھ کھل گئی زارشی بات ہے جب آنکھ کھل گئی اب وہ خود سمجھے گا کہ تمہارا وضو نہیں ہے اب سوال ہے کہ اس کو کیا دوسرا وضو کرنا ہے پھر سو جائے گا پھر ایک دو گھنٹے کے بعد پھر آنکھ کھل گئی پھر وضو کرے گا اس کو اتنی وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلا وضو کافی ہے پہلا وضو یہ مانا جائے گا یہ با وضو ہی سو گئے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی سم آرام فرماتے تھے پھر بیدار ہوتے تھے پھر آرام فرماتے تھے اس کا مطلب درمیان میں آپ کو اور ایک وضو نہیں فرماتے تھے تو اسے یہی مسئلہ معلوم ہوا کہ آپ کبھی رخصت پر عمل کرتے تھے کبھی عظیمت پر عمل کرتے تھے رخصت پر عمل اسی لئے کیا تاکہ امت کو کوئی دشواری نہ ہو جائے یہ فرمایا آگے کچھ روایتیں ہیں ان روایتوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ ایک تو مفہوم آئی گیا اور دوسری بات ہے اب آکے ایک روایت ہے آخری روایت اس بات کی یہ روایت لمبی ہے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں البتہ اس کا ایک ٹکڑا ہے آخر میں وہ ٹکڑا کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اسے ایم تشتہ اہدنا کل یومن او یبول فی مقتصل رواہ یبنی ماجر آپ نے دو چیزوں سے منع کیا ایک منع کیا کہ کوئی شخص تم میں سے روزانہ کنگا کرے کیا کرے روزانہ کنگا کرے اس سے آپ نے منع فرمایا اب اس کے کیا مطلب ہے روزانہ کنگا کرنے کا مطلب ہے روزانہ داڑی میں کنگا کر لیتا ہے روزانہ بالوں میں کنگا کر لیتا ہے ایک مطلب تو اس کا یہ ہے لیکن دوسرا مطلب محدثین نے یہ لکھا ہے کہ کنگے سے یہاں کھالی کنگا مراد نہیں ہے بلکہ اہل عرب کیا کرتے تھے جب وہ سر دھولیتے تھے اس کے بعد وہ تیل لگاتے تھے کیا لگاتے تھے تو یہاں کنگے سے مراد ہے سر کا دھونا تیل وغیرہ لگانا اس کے بعد کنگا تو یہ روزانہ کرنے سے آپ نے منع فرمایا کہ روزانہ ایسا مت کر لو انہیں ہفتے میں دو مرتبہ تین مرتبہ ہو جائے لیکن روزانہ اس کی عادت تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا کیونکہ اس وجہ سے آدمی صرف ٹیپ ٹاپ میں یہ لگا رہتا ہے روزانہ سر دھوئے گا روزانہ تیل لگائے گا دھاڑی میں روزانہ تیل روزانہ سابون اور پھر روزانہ کنگا ورنہ عام طور سے جیسے کنگا کیا جاتا ہے دھاڑی میں کہ وضو بنا لیا اور ایک آد مرتبہ یوں یوں کر لیا تو ظاہر سی واحد ہے وہ اس ممارت میں داخل نہیں ہے لیکن بعض حضرات نے حدیث کے الفاظ کو عام رکھا اور انہوں نے اس پر بھی پابندی لگا دی کہ ہمیشہ کنگا نہیں کرنا چاہے سوال ہے کہ پھر تو بال یوں بکھرے رہیں گے اس کی بھی اجازت نہیں بکھرے ہوئے بال ہیں کوئی ادھر جا رہا ہے آپ نے اسے بھی منع فرمایا بلکہ آپ نے فرمایا جس کے بال ہوں وہ اس کا احترام کرے جس کے بال ہوں وہ اس کا کیا کرے احترام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بالوں کو اچھی طرح سے رکھیں تو ان میں تیل لگائے ان میں کنگی کرے یہ نہیں کہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ عجیب سا ہے کہ نبالوں کا کوئی ٹھکانہ ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے داڑی میں بھی ہے وہ کیا کیا ہوا ہے بلکہ کیا کیا کرے اس کو اس کو سجا کے رکھ رہے ہیں یہ نہیں کنگا کر لے تو یہ فرمایا تو اصل تو ممانے تسی کی ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب صرف سر دھونے کی پابندی ہے تو روزہ نہ غسل کرنے کے لئے بدرجہ ہولا ہے اس سے کچھ محل کچھ تو ہونا چاہیے آدمی کے اوپر تبھی تو اساب بھی ہو جائے گا یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے روزہ نہ غسل روزہ نہ غسل روزہ نہ غسل حالانکہ ضرورت تو ہے ہی نہیں پانی بھی خرج سابن بھی خرج اور خاص طور پر جب غرم پانی ہوگا تو اس طرح سے آپ میں یہ پسند نہیں فرمایا کیوں اس طرح سے آدمی جو ہے وہ انہی چیزوں کی اندھا لگا رہتا ہے بس جسم کو سجانے میں لگا رہتا ہے روح کی کوئی خبر نہیں ہے ایک تو یہ آپ نے منع فرمایا اس سے دوسرا کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے آپ نے منع فرمایا کیوں اس لئے ظاہر سی بات ہے پیشاب تو پیشاب ہے کہیں بھی آدمی پیشاب کر لے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے اثارات بڑھ جائیں گے اور غسل خانوں میں تو پھر بدبو بھی آتی ہے دوسرا آدمی فوراں آکے مسجدوں کے غسل خانوں میں آپ دیکھیں گے اگر اتفاقا کوئی آیا اور اس نے وہاں پیشاب کر لیا آنے والوں کو فولو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہاں تو بدبو آ رہی ہے پھر اور لوگوں کو بھی اس میں حضور بنانا ہے اور اگر جگہ گندی ہوئی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اور لوگوں کو کیا ہوگا ان کے کبڑوں کے پر چھنٹے آئیں گی تو ان کے کبڑے بھی مشکوک ہو جائیں گے پھر دوسری بات ہے کہ اس سے وسوسوں کی بیماری پیدا ہوتی جو یہ آدمی وسوسوں میں رہتا ہے وہ ایک روایت پہلے آ گئی لہٰذا غسل خانہ جو آئی ہے پیشاب کرنے کے لئے نہیں ہے غسل خانے میں تو بس گسل کرنا چاہیے وہ تو اتفاقا بیچارے کسی کا پیشاب کا قطرہ نکل گیا وہ کوئی اس طرح کمزوری ہے وغیرہ ہے لیکن وہ بھی اس احتیاط سے اس وقت کر لے تاکہ وہ فیلے نہیں وہ بلکل وہاں جا کر اس میں قریب کر لے جاں اس کو معلوم ہے کہ یہ پانی کے ساتھ چلا گیا پورے غسل خانے میں باتروں میں یہ فیلہ نہیں اسے بچوں کو بھی بتانا چاہیے